احد جبل تے توفان این دعا جی قبولیت ہانے آؤں وری پہنجے کلم کے مدینہ شریف وری گالتی آنے آتھو نماز این روزہ اتھر جی زیارت فیض بشارت کھاں جی وقت فراغت ملندی ہوئی تا اسین سبھائی رفیق گھڑ جی بین مقدس مقامن جی زیارت لائے وین دعواز ہو تا جو حکنی زہر جی نماز بعد جبل احد جی شہدائے کرام جی زیارت لائے اسانگن جی حلی آسو مدینہ شریف کا جنگو خاصو مفاصلو ہو اسین پیدلی اڑا سمبری پی آسو جنہیں جنگو خاصو فاصلو تیت کرے ورطو سو این پرے کھا اوہا دیوار جی اندر شہدائے کرام جن آرام پذیر آہن اوہا بسن میں اچی رہی ہوئی پر فاصلو انیاب کافی رہل ہو اسین بے فکر حلیہ پہ ویاسیں اسان جے رفیقن میں مولوی محمد عمر صاحب جونے جو گڑ ہو این اوہا صاحب ہوا برسات این طوفان ابابت خدا پاک جے دینل علم سانچنگی مہارت رکھند ہو اوہا حاجی اللہ نوں این بٹے رفیق بیاب کج اسانکہ اگ بھرا ہوا آؤں چاچو مرہوں حاجی محمد یوسف این حاجی صلح حبیبانی اسان جے ٹولی کج پوئی تے رہ جیوئی ہوئی اوچ تو مولوی محمد عمر دہاں کئی تجان بچائیو طوفان اچی رہ ہوا ہے یہ چمدی ہونہ صاحب اہد جبلواری دیوار جے دروازے دے دوڑ پاینڈ شروع کرے چھڑی این جے کہ رفیق انہ ٹولی میں گڑ ہوا تنبو ہونہ صاحب گڑ ڈوڑنر شروع کرے چھڑی پر اسی پوئی ٹولی وارا چار ہمرا نا آسمانی رخنما کو جا سمجھنا ہوا سوں این نا اسا مولوی صاحب جو آواز بدھو یا سمجھو اسا پان حیران پہ تھے آسوں تہو ڈوڑن چھانا ہے تھا اوچ تو ہوا زور سا لگی آسمان بادلن سا چھائیں جیوئے ادھ منٹ اندر ہوا بدل جی توفان تھی پی این سنیوں سنیوں بوندوں وسن لگیوں اندھے اندوکار تھی پی این تھورا گڑاب وسن لگا ہوا جو رخ ایڑو تو خوفناک تھے ہو جو الامان والحفیظ سنیوں سنیوں ککریوں انہیں یہ توفان سا اڑامنا لگیوں جن حتن مہوں آئی پٹھن کے پھٹے لیتھو اسا با بے اختیار بھجن شروع کئیو مگر ہانے دے سن میں کچھ بنا تھے آئیو دیوار وارو دروازو تہتھا چن جو کو بے امکان نہ رہیو مگر دیوار جا بلکل ڈگھی ہوئی این وہا بلکل سامو ہوئی انہ جے بھرسا پہنچن بھو غنیمت پہ جاتو سن چنانچہ گھورا دھوکار میں اسا بے تہا شا سامو بھجن لگا سن تا منہ دیوار جے کہیں حصے وٹ پہچی ونیو این منہ کچھ پناہ ملی ونیو یوں موکوڈاٹو دردناک ہو این اسا پہنچی جانب خطرے میں محسوس کرن لگا سن موجود رفیقن کھچایو سن ملی سامو صدح بھجو منہ کچھ بچا تھی ونیو ہنہ آفت میں بے اختیار بھجن دے تمام سخت مشکلات سا اوشتو دیوار سا ونیو ٹکرایا سن این ہانے دیوار کے مو سامو کرے توقل کرے بھی ریا سن کیے کیے بھ خبرکان رہی تب بین رفیقن جو کیڑو حال تھی بہرحال آؤں بھت کے سامو مو کرے لگی بھی ریا سن مگر یہ عذیتناک گھڑی عجب یاد اچے تھی تب بدن کانڈھار جی ونیے تھو کندھتے ککرین این گڑن ایڈوت دباؤ رکھیو جو ناقابل برداشت تھی بیو مجبور حتھ باہر کرے کندھ کے حتھن ساں ڈھکیم تہتھ پھٹ جانا لگا برسات بزور سامو سی رہی ہوئی مجھو سا گھٹ جانا لگو ہکتفیتہ سا جی باہر آیو تی اندر ون جن کھا بروک جی بیو خدا خدا کرے تھو رو سا درست تھیو مگر مو کے محسوس تھیو مجھو سا درست تھیو